بس اشور کی رات تمام قیفیت اسمید ختم ہوئی یقین کرنا چاہیے کہ اس رات شبہ کربلا میں کسی بندے کی آنکھ نہیں لگی سارے اللہ کی عبادت میں مگنے بیبیاں لگ بیٹھیں بچوں میں پریشانی پیاس کا غلبہ جنگ کی تیاری اصلہ درست کیا جا رہا تھا رات کو جنگ کے مشورے صبح ارادے کرنے کیا ہے پہلے مقابلے میں کون جائے گا بعد میں کون جائے گا ساری رات ہی ماں حسین نے پلان کیا ادھر قرآن پڑھتے جائیں اپنی تلوار کو صاف کرتے جائیں کرتے کرتے کہنے لگے اے دنیا شیر پڑھا اے دنیا جس کا ترمہ تو کسی کی بھی نہ بن سکی افسوس کہ جس نے تجھ کو دیکھا اور جس تو تجھ پر فریفتہ ہوا تو نے اسی کے ساتھ دھوکہ کیا یہ بات ہر زینب بندر سنتی تھی عواز دیکھے روئی ہاں اے میرا بھائی امام زینب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھائی کو دیکھ رہی سوئی وہ بھی نہیں سوئی زینب بھی نہیں ساری رات اٹھاون سال کی تھی زینب بھی اچھپن سال کی بھائی کے بڑی ہو گی تھی مائی تھی بچاری مائی کے حوصلے نہیں ٹوٹے مائی نے کہا اچھا پہلے میرا اباں نہیں مرا تھا بھائی نہیں مرا تھا آج مر گیا ہے مجھے لگتا ہے تُو نے صبح رہنا کوئی نہیں تُو نے لگتا ہے تیرے رات دے یہی ہے کہ تیرے ٹکڑے کر دے نہیں بس آپ نے فرمایا بس ایک رات ہے ادھر عبدی سعادت ہے تھوڑا سا فاصلہ بس دیکھنا دشمنوں کی تلواریں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر ہم دشمنوں پر ٹوٹ پڑیں گی ایسا پور اطماع ایسی کام جب بھی کیا تھی بہتر تمہارے جانے تھے کس چیز کا امام حسین کو غرہ تھا کس جس کا غرور تھا کس جس کا فقر تھا کس چیز کا یقین تھا کونسی چیز تھی جو امام حسین کو کمزور نہیں ہونے دے رہی تھی طاقت کہاں سے آئی ملوسیوں کی ایک گھپن دے رہے کے اندر کونسی ایک شما تھی جو روشن کر رہی تھی امام حسین کو کونسی چیز تھی اتنی فوج مقابلے کے اندر آگئی لشکر ترتیب دے لیے امام حسین کا سارا کچھ بند کر دیا اور آپ نے پھر اس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ بلند کر لیے خدایہ تو میرا سہارا تو میری تکلیف میں میرا قبلہ میری امیدیں تو سختیاں میں ہر طرف بروسے تجھ پر کتنے ہی صدمے برداشت کرنے کے لیے یہ دل آ گیا ہے اس دل کو کمزور نہ کریں کوئی راہ میری راہ کے اندر کوئی مسئلہ نہ آ جائے یا اللہ وقتوں کے اندر دو ساں چھوڑ جاتے ہیں کچھ تانہ دیتے ہیں پر میں حسین تیری بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے سب کو چھوڑ کر تجھ سے لو لگا لی تکلیفیں تیرے سامنے بیان کروں گا تیرے سامنے تکلیف کیوں بیان کروں نعمتیں تیری زیادہ ہیں احسان تیرے زیادہ ہیں کیونکہ تُو ہی مل جاؤ ماغا ہے تیرے پاس ہی پنائے ہیں یہ ذکر ہوا ہے امام حسین کی یہ دعا ہے پڑھنے والی ہے عربی زبان کے اندر پڑھنے والی ہے عشور کی رات آ جائے گی نا تو پھر یہ جتنے ذکر امام حسین نے کیا میں نے آج سبا اٹھ کے کرنے ہیں سارے کرنے میں نے اٹھ کے یہ میرا بچپن سے بارہ سال کا تھا جب سے میں سارے یہ ذکر امام حسین کی یاد میں کرتا ہوں کوئی کھانے شانے میں نہیں کھاتا لوگ خوشیاں مناؤ جئے کس بات کی خوشی مناؤ کس چاہتے کی خوشی مناؤ اس دن میرے نبی علیہ السلام ابن عباس کہتے خواب میں آ کر پریشان ہوئے ہیں میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں نہ میں ماتمی ہوں نہ میں سوگوار ہوں میں کرتا ہوں ہم ذکر ازکار اور غور و فکر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دین کے جھنڈے کو بڑھانا کیسے ہے یہ ہے نہ ہم سوگوار آنے حسین ہیں نہ ماتمی آنے حسین ہم پیروں کر آنے حسین ہیں ساری رات ساری رات میری اسی طرح گزرتی ہے ساری رات قرآن مجید مناؤ آجات اللہ کی حمد و سنا یہ اشعور کی رات بڑی عجیب و غریب رات ہے میری زندگی کی سب سے مشکل رات یہ ہوتی ہے اتنی رمضان کی راتیں میری زندگی میں نہیں آئیں جس قدر اشعور کی رات ہوتی میں اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھتا ہوں نحضور کی آنکھوں سے آنسو آئے جب آپ کو فرشتے نہیں آ کر پتا ہے بیٹا قتل ہو جائے گا یہ رسول اللہ کیوں روئے ہیں آپ آپ کو پتا چل گیا تھا حسین کے جسم کو گھوڑوں کے ذریعے سے پمال کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ہے